دیکھیں نیلم نواب صاحبہ ایک چیز تو کلیر ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ہیلتھ ایشیوز کے اوپر ارجنٹ جو ہے وہ ضرورت ہے باہر منتقل کرنے کی اور وہ جو ہے اس پر کسی کو کوئی امبیوگوٹی نہیں رہ گئی ہے کیونکہ یہ جو ہے کیابنٹ کمیٹی نے بھی اب سارا جو ہے اس کو ریویو کیا ہے طور نہیں اور بہت اچھے طریقے سے ساری ریپورٹس دیکھی ہیں سارے بورڈس کی ریکمینڈیشنز دیکھی ہیں جو گورنمنٹ کا بورڈ ہے جی سکے کل پروینشل ہماری جو ہیلتھ منسٹر ہے یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پرائیویٹ بورڈ کی ریکمینڈیشنز تو گورنمنٹ نہیں مانتی تو وہ جو ہے آپ کی گورنمنٹ کے جو ہے میڈیکل بورڈ کی بھی ریپورٹس آ گئیں آپ کی جو ہے پرائیویٹ میڈیکل بورڈ کی بھی ریپورٹس آ گئیں ڈاکٹرز جو ابراڈ ہیں ان کی بھی ریپورٹس آ گئیں تو اس میں تو اب کوئی جو ہے وہ شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کئ طرح کے سوالات تھے کہ میاں صاحب کی صحت کے والے سے تو وہ واقعی بہت جو ہے وہ اس وقت جو ہے نازک صورتحال میں ہیں اور ان کو ارجنٹلی ریکوائیڈ ہے ٹریٹمنٹ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کانٹینیوز کیر جو ہے وہ ہمارے ہم لیک کرتے ہیں کیونکہ بھی ہیں کہ ڈاکٹر آئی نو کہ جہاں پر آئی سیو کیر لانگ ٹرم ضرور پڑتی انڈر ون روف ہمیں ساری فسیلیٹیز اوی یہ وطیرہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تو نیب کے اوپر انہوں نے ڈالا کہ نیب لاؤ کر دے پھر کوٹس نے کہا کہ حکومت لاؤ کریں اب حکومت کے لیے جو ہے وہ پولٹیکل مائلج لینے کی کوشش کر رہی ہے اچھا پھر رومرز اڑائی گئی کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے کتنے پیسے سٹیٹ بینک میں آگئے ہیں سٹیٹ بینک میں جو ہے وہ فورن ریزرز اتنے بڑھ گئے ہیں تو یعنی اس طرح کی افوائیں پھلائی گئی تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ہے کسی ڈیل کے نتیجے میں میاں صاحب جا رہے ہیں فیکشلی میاں صاحب کی ان کو کمپیل کر کے پارٹی کے سارے جو سینئر ہوتے داران ہیں ان کے فیملی میمبرز نے کہ لائف از جو ہے وہ اس کو آپ رسک پہ نہ ڈالیں ورنہ میاں صاحب تو تیار ہی نہیں تھے باہر